انگریجوں کے زمانے میں اس دہش میں مانسک گلامی مانی جاتی تھی کی زیادہ تھی اور وہ مانسک گلامی میں کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں انگریجوں کی سرکار اتنے اتیا چار کرتی تھی اتنا لوگوں کے اوپر دشکرم کرتی تھی اتنا لوگوں کو پرتارش کرتی تھی پھر بھی انگریجی سرکار کے جو بڑے عذکاری تھے ان کا ہندوستان میں سواگت ہوتا تھا جیسے میں اکثر ایک ادھارہ دیتا ہوں کہ سن 1911 میں انگریجوں کا راجہ آیا تھا اس تیش میں اس کا نام تھا جورج پنچم انگریجی میں اس کو جورج ففت بھی کہتے ہیں تو جورج پنچم آیا تھا اس تیش میں ہندوستانیوں میں کرانتکاریوں کا ایک سموہ تھا جو مانتا تھا کہ جورج پنچم کو اس تیش میں نہیں آنا چاہیے تو وہ سموہ اس کا ویروت کرتا تھا لیکن ہندوستان میں ایسے لوگوں کا بھی ایک سموہ تھا جو جورج پنچم کا سواگت کرتا تھا موسیقی